ڈیول فیملی کے جہاں پر اتنی بڑی شادی ہوئی ہے گرینڈ شادی پورا ہفتہ چلی لیکن یہی پر ہیما مالانی کا ایک بہت بڑا ری ایکشن اگر یہ کہا جائے کہ ایک لڑائی ہے ان کے دادا جی سے ہی ان کے کرن ڈیول کے دادا جی دھرمندر سے سامنے آئی ہے کیونکہ ہیما مالانی ان کے سیکنڈ وائف ہے اور وہ شادی میں کہیں نہیں دیکھی گئی بلکہ دھرمندر کو ان کی پہلی وائف پرکاش کور کے ساتھ دیکھا گیا خیر بتاتے چلیں آپ کو یہ پر ان کے شادی کے بارے میں کہیں پر ان کی ہما مالانی کی فائٹ کے بارے میں مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہوا رہا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں بتاتے چلیں آپ کو ڈیول فیملی کی فیملی پکچرز کے بارے میں سنی ڈیول کی وائفی یعنکہ پوجہ ڈیول کے بارے میں جن کے بہت ہی کم وہ لائم لائٹ میں رہنا پسند کرتی ہیں بہت کم پکچرز ان کے سامنے آتی ہیں ان کی بھی پکچرز سنی ڈیول کے ساتھ سامنے ایون کے پرکاش کور درمندرہ کی فرسٹ وائف جن کے بچے سنی ڈیول اور بابی ڈیول ہیں ان کے ساتھ بھی درمندر کی پکچرز سامنے لیکن فان بہت زیادہ پوچھتے رہے کہ آخر درمندر کی وائف سیکنڈ وائف ہیما مالانی کدھر ہیں ایک رپورٹس کے مطابق میڈیا کی یہ سامنے بات آئی ہے کہ انہوں نے سنی ڈیول اپنی سٹیپ سسٹر یعنی ایشہ ڈیول کو تو بلایا لیکن وہ اس لیے نہیں آئیں کیونکہ یہی پر ان کی اپنی ماتا یعنی ہیما مالانی کو شادی کا انویٹیشن نہیں دیا گیا تھا کیونکہ یہاں پر پرکاش کور کا ہونا ضروری تھا ان کی پہلی وائف کا اس وجہ سے پرکاش کور نے شادی کے 20 سال بعد 1980 کو پرکاش کور سے شادی کے بعد 1980 میں درمندر نے ہیما مالانی سے شادی کی تھی اور اس کے بعد اب تک دیول فیملی نے ان کو نہیں سویکار کیا ایونکہ ان کی شادی میں بھی ہما مالانی کو اس لیے نہیں دیکھا اگر نہیں سٹیپ سسٹر نے ان کی شادی میں آئیں اور یہی بات پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ آخر ہما مالانی کی وہ ان کی شادی میں نہیں آئیں لیکن یہ صرف اپنی شادی میں شانتی اور امن چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے صرف اپنی فرسٹ وائف اپنی پہلی دادی ہما یعنی کے پرکاش کور کو بلایا ان کی پکچرز سامنے آئیں لیکن ہر یہ بگ فائٹ ہے چونکہ شاہد پہلی اور دوسری وائٹس کے لیے کبھی سالو نہ ہو پائی